سلام علیکم میرے شوڑنٹس میرے محمد ریحان نسی میں ڈائیویر فیزکس ٹیچر آج ہمارا میکس لیکچر ہے جبکہ نمبر ون فیزکس کلاس نائن انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹس ہمارا آج کا ٹاپک ہے اس میں ہم نے انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹس کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے اور ساتھ میں ہم کچھ یونٹس جو ہیں ان کی ٹائپس بغیرہ کو ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹس کب جو ہے وہ بنا اور اس میں کس طرح سے اس کی ضرورت پیش آئی تو اس چیز کو ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے تو ڈائیوٹین سسٹی سے پہلے جو اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو کونٹیٹیز تھی میس، ٹائپ، ٹمپریچر، والیوم وغیرہ ان کے لیے ہمارے پاس کوئی سپیسیفائی یونٹ نہیں تھے isch میں ا attract کرئے کوئی سپیسی فارغزام میں دیتا ہوں کہ اگر ہم стрارب لینے جاتے ہیں باہر ہم شوگر لینے جاتے ہیں یا ہم جو ہے وہ ویٹ لینے جاتے ہیں تو ہم ان کو اس کی کانٹیٹی بتا تھے ہیں کہ ہمیں فائیو کیجی یا تو کیجی یا وہ شوگر چاہیے ہم اس کو ایسے نہیں کہتے کہ ہمیں فائیو شوگر یا چاہیے ہم اس کو ایک یونٹ سپیسیفائی کرتے ہیں کہ ہمیں فائیو کیجی یا دو کیجی اس میں چلقیف چاہیے دن ہی وہ ہماری بار جو ہے وہ انڈسٹینڈ کرتا ہے اس کے اکوڑنگ ہمیں چیز جو ہے وہ پروائیڈ کی جاتی ہے تو 1960 میں ایک ورلڈ وائیڈ کانفرنس ہوئی تھی بیٹ اینڈ میرمنٹس کے ٹاپک کے اوپر جس میں پوری دنیا کے سائنٹس جو ہے وہ ایک جنہ اکٹھے ہوئے تھے اور یہ کانفرنس جو ہے یہ کہاں پہ ہوئی تھی پیریس میں اس کانفرنس کے انڈر بیٹ اینڈ میرمنٹس کے اوپر بحث ہوئی اور اس کے اوپر جو ہے پھر پوری دنیا کے سائنٹس نے ایک ورلڈ وائیڈ سسٹم اڈاپٹ کیا تھا جس کا نام رکھا گیا انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹس اور اس کی شورٹ فرم ہے ایس سائی سسٹم انٹرنیشنل بھی اس کو کہا جاتا ہے اس میں دو ایونٹ یہ تھا کہ اس کے بعد سے جو ہمارے پاس فیزیکل کونٹیٹیس کی بیس اور ڈرائیڈ ان کو یونٹ جو ہے وہ پروائیڈ کر دیئے گئے جس طرح ہم آگے جو ہے بھی بیس یونٹس اور ڈرائیڈ انٹس کو ڈسکس کریں گے اس کا ایک ورشن بھی آپ کی بک میں موجود ہے ایکسرسائز میں یا ان کا جو ہے وہ ڈیویلپمنٹ آف سائنس میں کیا رول ہے اس چیز کو ہم جو ہے وہ وہاں پہ یہ ورشن جو ہے موجود ہے تو اس کا آنسر آپ کے انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹس کے سیکنڈ پراغراف سے سٹارٹ ہوگا جس کا فرس لائن ہے اس کے بعد یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو یہاں پہ بتائی ہیں یہ ساری وہاں پہ موجود ہے نیسٹ ہم چلتے ہیں جو نیسٹ پارٹ ہے ہمارا بیس یونٹس اور ڈرائیڈ انٹس سسٹم انٹرنیشنل میں بچوں ہمارے پاس بہت سو یونٹس آتے ہیں بیس یونٹس بھی ہیں ڈرائیڈ انٹس بھی ہیں کچھ ہمارے پاس سمپلیمنٹری یونٹس ہوتے ہیں جو جو میلٹری کے ساتھ جو انگلز کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں اس کلاس کے اندر ہم نے ان کو دسکس نہیں کرنا ہم نے جس بیس یونٹس اور ڈرائیڈ یونٹس کو دسکس کرنا ہے ہمارے پاس بیس یونٹس ڈرائیڈ انٹس بیس قولٹیٹیز جو میلٹس بیس قولٹیٹس کو اسکرین کرتے ہیں اس کا نام دیتے ہیں اور اس کا سمپل اگر ہم نیس کی بات کرتے ہیں اس کا سمبل ایم اس کا یونٹ کلوگرام سمبل کے جی اگر ٹائم کی بات کریں تو سمبل ٹی اور یونٹ سیکنڈ اور سمبل ایس تیمپریچر کے لیے سمبل ٹی یونٹ کیلوین اور سمبل کے الیکٹر کرنڈ کے لیے آئی سمبل ہے امپیر یونٹ سمبل ای انٹینسٹی آف لینڈ کے لیے بھی ہم آئی کا سمبل یوز کرتے ہیں اور اس کا یونٹ انڈیلہ ہوتا ہے جس کو ہم سی ڈی سے جو ہے وہ دیبانڈ کرتے ہیں اور اگر آپ بات کرتے ہیں لانس یونٹ اماؤنٹ فا سبسٹرز تو بچھے اس کے ڈول یونٹ ہوتے ہیں مول این کیجی مول آپ اس ٹائم یوز کرتے ہیں جب آپ نمبر آف پارٹیکلز کی بات کرتے ہیں نمبر آف فارمولا یونٹس کی نمبر آف مولکولز کی دن آپ یوز کریں گے مول لیکن اگر آپ میس کی بات کرتے ہیں اس کی کوانٹیٹی کی بات کرتے ہیں جس طرح سے بیس کونٹیٹس کو جو یونٹس اسپرین کرتے ہیں دوزار نون ایس بیس کونٹیٹس اور دوزار نون ایس بیس کونٹیٹس ڈیسکرائیب کونٹیٹس اسپرین کریں ڈیس آر نون ایس اس کا بھی آپ کی بک میں ٹیبل مجود ہے میں نے کچھ اگزیمپلز اس کی یہاں مینشن کی ہے جس میں والیم آتا ہے سب سے پہلے جس کا یونٹ ہے کیوبک میٹر جس کو ہم میٹر کیوب اس طرح سے لکھ سکتے ہیں اور پڑ بھی سکتے ہیں سپیڈ سپیڈ کے لیے آتا ہے میٹر پر سیکنڈ میٹر پر سیکنڈ اس کو ہم کہیں گے میٹر پر سیکنڈ سکویر ایمیس مائنس ٹو اس طرح سے ہمارے پاس ایریا کا بھی یونٹ ہے جس میں میٹر سکویر آتا ہے کولم کا بھی ہمارے پاس یہاں پر جو ہے ایک یونٹ یوز ہوتا ہے اور آپ ان میں سے اگر آپ کو شورٹ پسند آتے ہیں تو آپ نے ان یونٹ کی دو سے تین ایمپلز ساتھ میں لازمی دے لی ہیں اگر آپ کا اس ٹاپک سے نلیٹڈ کوئی پوچھن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے لازمی پوچھے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ کیجئے گا جزاکاللہ اللہ حافظ